دوستو پڑھتے پڑھتے صحت کے حوالے سے ایک خبر نظر سے گزری ہے اور دل چاہا ہے کہ آپ کو بھی سنا دیں لکھا ہے روزانہ کسی پرفضہ اور سبزے والے مقام پر صرف بیس منٹ گزارنے سے ڈپریشن اور ذہنی تناؤں سے چھٹکارہ حاصل کرنے میں خاطر ہاں مدد ملتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پرفضہ مقام پر کچھ وقت گزارنے سے بدن میں دباؤ اور پریشانی بڑھانے والے ہارمون کم ہو جاتے ہیں اور انسان خود کو ہلکہ پھلکہ اور بہتر محسوس کرتا ہے ماہرین نے اس عمل کو فطری دعا کا نام بھی دیا ہے یہ تحقیق پروفیسر میری کرول نے کی ہے وہ کہتی ہیں کہ اس سے قبل سر سبز جگہ پر وقت گزارنے اور بہتر موڑ کے درمیان گہرا تعلق دریافت ہو چکا ہے لیکن اب اس کے سائنسی وطیبی ثبوت ملے ہیں ہماری تحقیق بتاتی ہے کہ روزانہ بیس سے پیس منٹ تک پرفضہ مقام پر واق کرنے سے کارٹیسول ہارمون از خود کم ہو جاتا ہے جو جسم میں ہو تو انسان کی پریشانی اور ڈپریشن بڑھاتا ہے اس لیے ہم لوگوں کو کچھ وقت فطری محول میں گزارنے کا مشورہ دیتے ہیں مہرین کے مطابق شہر تیزی سے پھیل رہے ہیں اور سبزہ تیزی سے ختم ہوتا جا رہا ہے لوگ باہر نہیں نکلتے اور یوں قدرتی محول سے کٹ کر رہ گئے ہیں اس زیمن میں فطری محول میں رہنا بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے اس سے قبل سویجر لینڈ میں ڈاکٹروں نے بقاعدہ اپنے طبی نسخے میں مریضوں کو قدرتی پرفضہ مقامات میں جانے پر زور دیا ہے مہرین نے کہا ہے کہ اگر وقت کی تنگی ہے تب بھی ہفتے میں تین مرتبہ کم سے کم دس منٹ سبزے والے پرسکون مقام پر ضرور گزاری ہے تو دوستو یہ خبر تھی اسی اخبار میں کچھ خبریں ڈپریشن والی تھی مثلاً اگلے مہینے بجلے کے بلوں میں ٹھیک ٹھاک اضافہ ہو جائے گا تو ظاہرہ مجھے تو ڈپریشن ہونا ہی تھا تو میں نے یہ حبر پڑھ کے سوچایا کہ چلیں جتنا ڈپریشن ہوا ہے اخبار کو یہیں بند کرتے ہیں اور ذرا تھوڑی سی کسی سبزے والے باغ میں سیر کرتے ہیں جا کے تو میں تو جا رہا ہوں تو برائے میں ہر بان نہیں آپ بھی جائیے اور پھر مجھے بتائیے کہ کچھ فرق پڑا کہ نہیں دیجئے جی اجازت دیں اللہ حافظ